ساتھ ہے وشواس ہے ہو رہا وکاس ہے ان تین سالوں میں کتنا وکاس ہوا ہے آئیے بات کر لیتے ہیں فوٹ پروسسنگ منسٹر سادمی رنجن آجوتی آج ہمارے ساتھ ہیں میں بہت سواگت ہے آپ کا این ایم نیوز میں آپ سے جاننا چاہیں گے اگر ان تین سالوں کی بات کریں اور آپ کی منسٹری کی بات کریں تو کون سے مہتپورن قدم اٹھائے گئے ہیں دیکھیں بھرتی جنتہ پارٹی کو جس بشواس سے جنتہ نے جنادیس دیا تھا میں یہ کہہ سکتے ہوں تین سال بے میسال جیدی ہم پورو ورطی سرکاروں کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تین سال میں جو سرکار نے کام کیا ہر چھتر میں کیا ہر منترالے نے کام کیا اسی کے تحت میرے منترالے نے مجھے بتاتے ہیں وہ خوشی ہو رہے کہ 2008 سے 2014 تک UPA کی سرکار میں صرف دو میگا فٹ چالو ہو پائے تھے ہماری سرکار نے ان تین سالوں میں سات میگا فٹ پارک چالو کر دیئے تین ابھی اور چالو ہونے والے ہیں اور ہمارا لکش ہے کہ 2019 تک ہم 42 کے 42 میگا فٹ پارک چالو کر دیں گے کوڑ چین بہت تیجی سے شروع ہی ہیں جس میں لگ بھگ 235 کے لگ بھگ چالو حالت میں ہیں سو ابھی ہم لوگوں نے پروسیجر میں دیا ہے پورے دیس میں لوگوں کی پروڑ پروسیسنگ کی طرف اس سکتہ بڑھی ہے اور میں نے ابھی دیکھا کہ جب ہم نے سو کول چین دیئے لوگوں کے آبیدن آئے اس میں ساڑھے تین سو کے لوگ لگ بھگا آبیدن کرتا آگئے پہلے اس چھتر میں لوگوں کی روچی نہیں تھی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے منترالے نے بہت کام کیا ہے اور ابھی ہم لوگ ایک کسان سمپدہ کی اسکیم لائے ہیں ایک کول چین میگا فٹ پارک اس سے ہٹ کر کے ایک کسان سمپدہ اس کی معنی پردھان منتی جی نے اس کا نام دیا ہے جس سے کسان سمو بنا کر کے کیونکہ میگا فٹ پارک میں بہت پیسہ چاہیے جمین بھی ادھیک چاہیے کول چین میں بھی کم سے کم پچیس کروڑ لگائے گا تب وہ لگا پائے گا اس میں ڈیڑھ کروڑ سے لے کر کے پانچ کروڑ تک کی ہم نے سبسیلی رکھی ہے اور یہ کسان یہ دیس سمو بنا کر کے سوہم آبیدن کرتے ہیں تو پراتھی مکتہ میں ہم لوگ اس گروپ کو دیں گے جو کسان اس سے جڑے ہوئے ہیں اور کسان کی فصل کو دھونا کرنا ہے آئیک بڑھانی ہے تو یہی ایک منترالہ ہے جس کسانوں کی فصل کو دھونا کر سکتا ہے اور ابھی اسی کسان سمپدہ اس کیم میں کیونکہ نے منجور کیا چھے ہزار کروڑ اور یہ دو ہزار انیس تک ہمیں ان کو بیس تک فورا کرنا ہے کسان سمپدہ جو یہ یوجنا ہے کافی اچھا ہے لیکن کسانوں کو اس کا لاب مل سکے اس کے لئے کسانوں کو کس طریقے سے صحیح طریقے سے جانکاری مل پائے گی دیکھیں ہم لوگ ہر اسٹیٹ میں ایک روڈ سو کر رہے ہیں جس کے تحت وہاں دیوپتی بھی ہوتے ہیں کسان بھی ہوتے ہیں اور پہلی بار گاؤں کے لوگوں کو بھی فروٹ پوسیسنگ کوئی ہے منترالہ یہ ابھی لوگوں کو جانکاری ہوگی نہیں جانتی نہیں دیکھیں فروٹ پوسیسنگ منترالہ کیا ہے سب کو یہ معلوم تھا کرسی منترالہ ہے کرسی منترالہ کیا علاوہ کچھ نہیں تھا اب لوگوں کے اندر اس سکتہ ہے گاؤں کے لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے جہاں اس پہ کام ہوا جیسے گجرات جیسے پرانت میں تو وہاں ہر چھوٹے چھوٹے ادیوگ لگا کر کے پروسیسنگ کے چھتر میں کام کیا لوگوں نے آج دودھ کے چھتر میں بھی لوگوں کا ایک روچی بڑی ہے اچھے جانور رکھتے ہیں دودھ ڈیری میں دیتے ہیں تو میں کہہ سکتے ہوں کہ ہمارے منترالہ نے تین برسوں میں بہت کام کیا ہے اور میری منتری ہر سمرت کا اور جی بھی پورے دیس میں بیس میں جا کر کے پروسیسنگ کے چھتر میں کیسے ہم لوگ اور سو پرسیت ادی آئی ہنڈر پرسنٹ ہم لائے ہیں فوڈ پورسیسنگ کے چھتر میں اور اس میں ادی آئی میں ہے کہ ہمارے کسان کا مال ہوگا پیسہ آپ لگاؤ گے پہلے ہوتا کیا تھا کہ ہمارے ہاں کا پیسہ ہوتا تھا اور ہمارے ہاں کا مال اور جا کر کے باہر پیسہ چلا جاتا تھا اب وہ جو ہمارے ہاں ادی آئی کی دورہ لگے گا وہ ہمارے دیس کا پیسہ ہمارے دیس کا مال مال بھرے باہر جائے لیکن پیسہ ہمارے دیس میں لگے گا میں ہم اگر بات کی جائے جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہ ساری سوویدھائیں کسانوں کو مل رہی ہے سرکار کے تین سال ہو چکے ہیں اب بچے ہیں دو سال تو ان دو سالوں میں کس طریقے کے کارے سرکار کرنے کی سوچ رہی ہے آپ کی منسٹری سوچ رہی ہے کہ ہاں جنتہ آگے آنے والے سمیے میں بھی بی جے پی کو ہی چن کر ایک بار پھر سے لائے دیکھیں تین سال کے اس کار کا پرینام ہے آپ اترپردیس میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جنادھار کبھی کسی کو ملا نہیں ہے تین سو پچیت کا جنادھر جنتہ نے دیا ہے اور اب کہیں بھی لکسن ہو رہے ہیں میں تو اتنا کہہ سکتی ہوں کہ نیتاؤں کے موہر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جنتہ سارٹیپکٹ دیتی کہ کون کیسا کام کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجادی کے بعد سے پہلی بار لوگوں کو لگا کہ کوئی ایسی سرکار ہوئے جو گریبوں پر کام کر رہی ہے آپ ان کی کلپنا کریے جن مہیلاؤں کے پاس لکڑی بھی نہیں ہوا کرتی تھی کیسے روٹیاں بناتی تھی ان مہیلاؤں کے لئے ایک مہنی پردھان منتی جی نے اجھلائے اجھنا چلا کر گئے میرے ہی چھیتر میں پھتے پور میں لگ بھگ ایک لاکھ کے لگ بھگ مہیلاؤں کو کیسے لنڈر ملے ہیں جو پیسے سے خرید نہیں سکتے ہیں یہ ہے جو پنڈیت دین دیال جی کا سپنا باپو جی کا سپنا کہ جب تک انتیم بیکتی کے فاس تک وکاس کی کرل نہیں پہنچے گی تب تک دیش بکسیت نہیں ہو سکتا ہے ان گاؤں کو دیکھی آجادی کے بعد سے بہت سارے گاؤں پڑے تھے جہاں لیٹ نہیں پہنچ رہی تھی وہاں پنڈیت دین دیال گرام جو تھی کہ انترگت لیٹ پہنچایا جا رہے ہیں اسکل ڈیولورمنٹ کوسل وکاس میرے ہی چھتر میں کڑائی سیکھ رہے ہیں جو کمپیوٹر چلا سکتے ہیں کمپیوٹر چلا رہے ہیں ان کو ٹریننگ دی جا رہے ہیں تو میں یہ کہہ سکتے ہوں کہ ان گاؤںڈ لیویٹ پر ہماری سرکار نے کام کیا ہے ہر چھتر میں کام کیا ہے ہم ہر بیکتی کو سرویس نہیں دے سکتے لیکن اسکل کر کے اس کو کام دیا جا سکتا ہے یہ ہماری سرکار نے کیا بہت دھنیواد تو ہمارے ساتھ تھی سادوی نیرنجنا جوتی میم جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ گراؤنڈ زیرو پر ہماری سرکار نے کام کیا ہے سرویس بھلے نہ دے سکے لیکن اسکل ڈیولپ کیا ہے جس سے لوگ روجگار پا سکے خود کا خود بزنس اسٹیبلش کر سکے اور سرکار کی کافی یوجنائیں ہیں آنے والے سالوں میں بھی فوڈ میگا پارک لے کر بھی سرکار کافی آشانویت ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا سکر آتمک سب کچھ آگے رہتا ہے ویڈیو جنرلیس ویویک کے ساتھ میں سچترا مکھر جی این ایم نیوز کے لیے دلی سے